اسلام علیکم کیسا آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیرستے ہوں گے ساغت آپ کا میرے اور آپ کے چینل کوکنگو اندازٹرین میں تو فرینڈ آج میں بنانے جا رہی ہوں اپنی کچن میں بہت ہی مسالے دار بریانی تو آج ہم بنا رہے ہیں کباب بریانی تو یہاں پر ہم نے بریانی کے لیے 700 گرام کے قریب پیاز لی دی جن کو ہم نے اچھے سے کٹ کر لیا ہے اور یہاں پر ہم نے لیا ہے 750 گرام گراؤن میٹ اور یہاں پر چار ہم نے بڑے سا اس کے ٹوماٹر لیے ہیں ساساٹھ ہری میٹ اور کچھ ہنیا کے پتے تو یہاں پر ہم سب سے پہلے کباب کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے کڑائی میں 100 گرام کوکنگ آئل ایڈ کیا ہوا ہے تو سب سے پہلے ہم اپنی چو پیاز ہیں ان کو گورڈن براؤن کر لیتے ہیں آدھا چمچ اس میں نمک لائیں گے تو ابھی ہم کر لیتے ہیں اپنے کباب بنانے کی تیاری تو سب سے پہلے یہاں پر نمک ایڈ کریں گے ایک چمچ کریں گے دھنیا پورڈر گرام مسالہ ہلدی پورڈر کٹی لال میچ دو چمچ یہاں پر ہم ایڈ کریں گے واترمیلن سیڈ اور جنگر گالک پیسٹ چاپڈ کوریانجر 2 ٹیبل اسپون کریں گے یہاں پر ہم 2 سے 3 ٹیبل اسپون کریں گے ہم یہاں پر کوکنگ آئل ایڈ تاکہ جو ہمارا کباب کا جو میٹ ہے وہ کباب بنتے وقت زیادہ پریشانی نہ دے اور کباب اچھے سے کیپک جائیں یہاں پر ہم نے آدھا چمچ لال میچ اور ہومیڈ کباب مسالہ ایڈ گیا ہے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اگر ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے تو ہی ہمارے کباب بہت سوفٹ آنے والے ہیں پیاز ہماری پرائی ہو چکی ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنے کٹے ہوئے ٹماٹر ٹماٹر کو سوفٹ ہونے تک ہم اچھے سے بھونتے رہیں گے ٹماٹر بھی ہمارے سوفٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے لال میچ پاورڈر ایک چمچ دھنیا پاورڈر آدھا چوٹے چمچ خلدی تھوڑا سا پانی تاکہ ہمارا مسالہ نیچے ناجے لے یہ دیکھئے ضرورت کے نہیں حساب سے آپ نمک گھٹا اور بڑھا سکتے ہیں یہاں پر میں نے اپنے ٹیسٹ کا اکارڈنگ رکھا ہے اور یہاں پر ہم ایک چمچ کریں گے زیرہ ایڈ چلیے چلتے ہیں کباب بنانے کی اور یہاں پر ہم چھوٹی چھوٹی بول لے لیں گے یہاں پر میں نے ایک لوگی کی سلاحی لی ہے اب میں اس پر کباب بنا رہی ہوں کباب پر شیپ دے دیا ہے یہ دیکھئے آج میں ڈائریکٹ سٹوپ پر یہ کباب کو روست کروں گی یہ دیکھئے یہ دیکھنے میں بہت ہی یونک اور مزیدار لگ رہے ہیں یہ دیکھئے کباب میرے سب ہی بن کر تیار ہے ابھی مسالے میں میرے جو یہ بچا تھا وارٹر میلن سیٹ زینڈر کارلک پیسٹ وہ ایڈ کیا ہے اب یہاں پر ہم بننے رکھیں گے بریانی کے چاول ابھی ہم اس میں مسالے میں ایڈ کریں گے نمک تیز پتہ کالی میش لاؤں بڑی لائچی تھوڑا سا تیل پانی کو اوال آنے تک ڈھک کر اپنے دیں گے یہاں پر میں نے یہ 500 گرام باسمدی چاول لیے تھے جس کو میں نے دو گھنٹے تک بھگویا ہے مسالہ ہمارا بن کر اچھے سے تیار ہے اب ہم اس میں میکس کر دیتے ہیں اپنے روستڈ کباب بٹ ہم کو کباب جو ہیں وہ مسالے میں بہت تھی ہلکے ہاتھ سے میکس کرنے ہیں تاکہ ہمارے کباب ٹوٹےنا آدھا چھوٹا چمچ کریں گے گرم مسالہ ایڈ آدھا چھوٹا چمچ کریں گے کٹی لال مرچ پانی مارا آ چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنے بھگے ہوئے چاول جہان رکھئے فرینڈ چاول کو ہم جتنا کم چلائیں گے اتنا ہی اچھا ہے چاول کوٹے گا نہیں دیکھیں مسالہ ہمارا بن کر تیار ہے چاول میں بھی اوبال آ چکا ہے چاول کو ہم اپنے 90% ڈن کر لیں گے اور یہاں پر میں نے چاول کو سٹین کر لیا ہے اب ہم اس کی لیئرنگ کریں گے سب سے پہلے ہم چاول کی لیئر لگائیں گے اب ہم کباب مسالہ اس میں لیئر کریں گے یہ دیکھیں مسالہ ہم چاول پر جتنا اکوالی پیٹ کریں گے اتنا ہی اچھا ہے ابھی ہم اس پر دہی کی لیئر لگائیں گے ایڈ کریں گے تھوڑا سا کٹا ہوا دھنیا پتہ پھر سے لیئر لگائیں گے چاول کی دھنیا پتہ سم اورنجھ فوڈ کلر دیکھنے میں یہ ابھی اتنی خوبصورت لگ رہی ہے کھانے کا پتہ نہیں ابھی ہم اس کو ڈھک کر پندرہ میٹ تک ریسپٹ رکھے دیں گے پندرہ میٹ ہو چکے ہیں بریانی بندکار ہماری تیار ہے تو چلیے پٹیٹ آؤٹ کر لیتا ہے بہت خوبصورت لگ رہی ہے یہ دیکھنے میں یہ دیکھیں چاول بھی میرا بلکل ٹوٹا نہیں ہے بریانی تیار ہے ایسی بھی پسند آیا تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ شیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور پیتائے گا میرے چینل کا سکرائیڈ نہ پھولئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ